چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد نے ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے کہا کہ زیرے التوہ ریفرنسز کا تین ماہ میں فیصلہ کیا جائے نیب کا ادارہ نہیں چل رہا کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں لاخرہ کول مائننگ پلانٹ بے ذابطگی از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کہ سیکیٹری قانون متعلقہ حکام سے ہدایت لے کر نئی عدالتیں قائم کریں اور نئے ججس کی تائیناتی کی جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ 20 سال سے نیب ریفرنسز زیر التوہ ہیں نیب ریفرنسز کا جلد فیصلہ نہ ہونے سے نیب قانون بنانے کا مقصد ختم ہو جائے گا نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو تیس دن میں ہونا چاہیے عدالت نے کہا لگتا ہے 1226 زیر التوہ ریفرنسز کے فیصلے ہونے میں ایک صدی لگ جائے گی نیب کا ادارہ نہیں چل رہا کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں عدالت نے پہلے سے موجود پانچ احتساب عدالتوں میں ججز کی تائیناتی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ہفتے بھی تائیناتی نہ ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر ریٹورنی جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور سیکیٹری قانون کو طلب کر لیا جبکہ چیئے من نیب سے زیر الطوا ریفرنسس کو جل نمٹانے سے متعلق تجاویز بھی مانگ لیں